جی آئی ٹی کے سامنے پہلی بار پیش ہونے والے وزیراعظم نواز شریف کے چھوٹے صحافزادے حسن نواز سے پانچ گھنٹے سے تحقیقات جاری وانا ماں کیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے حسین نواز کو کل چوتھی بار طلب کر لیا کسی نے کہا تھا اعتصاب بجھ سے شروع کریں لیکن خود کو اعتصاب کے لیے پیش کرنے کے لیے نواز شریف جیسا دل چاہیے مریم نواز کا ٹویٹ لکھا میرے دو رو بھائی کبھی سیاست میں نہیں رہے لیکن ڈکٹیٹر کے دور میں جمبوریت کے لیے قید و بند برداشت کرنے کا تمہا رکھتے ہیں نحال حاشمی نے ان ججز کو دھمکی دی جنہوں نے نواز شریف کی مزید تحقیقات کا حکم دیا قومی سمبلی میں اپوزیشن لیڈر پرشید شاہ کا خطاب کہا ملک حالت جنگ میں ہے اداروں کی درمیان تکراؤں نہیں ہونا چاہیے ادلیہ کی جانب سے مافیا کہا جانا حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اپوزیشن کی تقاریل براہ راست ناشر نہ کرنے کے خلاف اپوزیشن کا آج بھی قومی سمبلی سے ووک آؤٹ نحال حاشمی نے جو کچھ کیا قابل مضمت ہے لیکن قائد حضب اطلاف اپنے گھر کی قبر لیں مزید دپاہ خواجہ آسف کا خرشید شاہ کو جواب ہمیں آئین بھی اور ادارے بھی حساب دے رہے ہیں کل بھی عدالت کے حکم پر اس کے آگے سر چھپائیں سابق چیف جسٹس کا بینچ کام نہیں کر پایا تو اس میں ہمارا کیا قصور عدالتوں کے احتامات مانے تاہم جہاں زیادتی ہو رہی ہے ہم اپنا حق ماننے پر مجبور ہیں کنٹینرز پر چڑھ کر دھمکیاں دینے والوں سے بھی پوچھا جانا چاہیے رہنوان نونڈیگ دانیال عزیز کی تنقید آصف کرمانی نے کہا ججس سے متعلق جو عمران نے کہا میں کہتا تو جیل میں ہوتا جے آئی ٹی کے باہر لگے جھوٹ کے جمعہ بازار کو دیکھ کر قوم ساری کہانی سمجھ رہی ہے نونڈیگی رہنماؤں کے بیان پر نئی ملحق کا رد عمل کہا جھوٹ بہتان تراشی گالم گلوج حکمرہ جماعت کا ہمیشہ سے بطیرہ رہا ہے اداروں کی تذہی کو توہین کون کرتا ہے قوم پھوپ پہچان چکے جمعہ ہفتہ اور اتوار سوٹ کے بغیر کریں یہ افتار پھلوں کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری کراجی تخیبر عوام پھل فروشوں کے خلاف سفیارہ جمعہ سے اتوار تک فروٹ نہ خریدنے کا ازم آج تو بائیکارٹ ہے ہمیں تو اگر ہم ساری قوم مل کر اگر اس بائیکارٹ میں شامل ہوں گے تو پھر جوی کوئی چنہ ریٹ کم ہوں گے ہم نے بھی تین دن کے لیے فروٹ کا بائیکارٹ کیا ہے تین روزہ پورے ملک میں لوگوں نے فروٹ کا بائیکارٹ کیا ہے اور خود اپنی طرف سے کیا تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے تین دن فروٹ نہ خریدنے سے الٹا عوام کو ہی نقصان ہوگا پھل فروشوں کا موقع جو ابھی 120 کلو ریام لے گے جائے گا تو بری انشاءاللہ اس کو ہو جائے گا 160-200 تک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ سالم کے ساتھ افتاری نہیں کرتے ہیں یہ فروٹ کے ساتھ افتاری کرتے ہیں اگر جز دن لوگوں نے جز دن بائیکارٹ کر دیا فروٹ کا تو خود بخود آٹومیٹک لوگ سیرے ہو جائیں گے پنجاب کا تقریباً دو ہزار ارب مالیت کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا ترقیاتی اخراجات قیمت میں 620 ارب سے زائد رقم مختص سرکاری ملازمیت کی تنخواہوں میں دس پیسط احسابی کی تجویز خیبر پختونخواہ کے بجٹ 2017-18 کی دستاویز آج نیوز نے حاصل کر لی بجٹ میں تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تعلیم کے منصوبوں کے لیے 14 ارب 28 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص صحت کے 101 منصوبوں کے لیے 12 ارب 23 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص سندھ ہائی کورٹ میں محکمہ ازلاک میں پونے چھے ارب روپے کرپسن سے متانک سمات سابق حضیر شجیل میمن سمید دیگر ملزمان کی درخواہ زمانت پر دلائم مکمل عدالت نے درخواہ زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا تراجی کے عمام کی چھٹی سہری بھی لوڈ شیڈنگ کی نظر شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 14 گھنٹے تک پہنچ گیا اولڈ سیٹی ایڈیا سمیت مختلف علاقوں میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تاہال جائے خائد آزم کے قریبی ساتھی اور سیمیر کانون دانچوری سدگین پیرزادہ انتقال کر گئے پٹورنی جنرل کے عوضے پر بھی فائز رہے عدالتوں میں مقدمات کی سمات ملتوی ججز چیمبر میں سمات کریں گے سی ٹی ڈی کی بہاول نگر میں کاروائی کل ادم تحریک تالوان پاکستان سے تعلق رکھنے والے چار دہشتگرد گرفتار قبضے سے بارودی مواد اور اسلحہ بھی برامت چار سدہ میں پولس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا دو خطرناک دہشتگرد گرفتار اسلحہ اور بارود برامت کشمیری نوجوان سبزار بٹ کی شہادت کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں شٹرڈاؤں دھرتال، پبلک ٹرانسپورٹ، تعلیمی دارے اور کاروباری مراکز بند